ہی دوستو اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ شازیہ اور میں ویلکم کرتی ہوں آپ سب کا اپنے چانل کوک ڈیلی ویڈ شازیہ میں آج میں اپنے دوستوں کے لئے لے کر کہہی ہوں زبردستی رمضان کی سپیشل دہی پھلکیوں کی ریسپی جو بنانے میں بہت آسان ہے اور کھانے میں بہت یمی ہوتی ہے سچ میں ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں اس رمضان اور ٹرائی کرنے کے بعد مجھے اس کا فیڈ بیک بھی ضرور دیں اس ریسپی میں ہم اس کو بنانے کے ساتھ پرفیکشنسٹ کے طرح کیسے اسیمبل کرتے ہیں یہ بھی سکھیں گے اس لئے اس ریسپی کو بلکل بھی اسکپ نہ کریں اور پورا ویڈیو دیکھیں سچ میں بہت آسان ریسپی ہے اور بہت مزدار ریسپی ہے آپ کی بھی طبیت خوش ہو جائے گی بنانے کے بعد تو باتیں تو ہم آگے بھی کرتے رہیں گے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی کو جو بہت ہی زبردست و مزدار ہے دہی پھولکیاں مرانے کے لئے ہم سب سے پہلے پھولکیوں کی تیاری کریں گے پھولکیاں مرانے کے لئے ہم لیں گے یہاں پر تقریباً دو کب بیثن ساتھ میں ایڈ کریں گے اس میں دیر چمچ تقریباً نمک نمک آپ اپنے اکورڈنگ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں ساتھ میں ہم ایڈ کریں گے ایک چمچ ریچلی پاودر ساتھ میں ہم ایڈ کریں گے ہاپ چمچ ہلی پاودر ساتھ میں ہم ایڈ کریں گے ون فورت تی سپون گرم مسالہ پاودر ایک چمچ آئیڈ کریں گے چھوٹا چمچ چائے کا ہم لیں گے چاٹ مسالہ پاودر چاٹ مسالہ پاودر ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ادرک لیسن کا پیسٹ ایک سے دیر چمچ ہم یہاں پر ادر کلیسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے اب اس سے زیادہ ہمیں کوئی مسالے ڈالنے نہیں ہیں کیونکہ بلکل ہلکے مسالوں میں بنتے ہیں یہ چیز بہت ہی زبردست یہ آپ کی دہی پھلکیوں کی ریسپی تیار ہوتی ہے اب ان کو سب کو ہم اچھی طریقے سے میکس کریں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے رہیں گے اور اس کا ایک سپود سا بیٹر تیار کریں گے اور یس ہم کھڑا زیرہ کیسے بھول سکتے ہیں ایک چمچ ہم یہاں پر کھڑا زیرہ ایڈ کریں گے جس سے اس کا فلیور اور بھی زیادہ انہینس ہوتا ہے اور بہت ہی اچھی آپ کی یمی سے پکوڑے تیار ہوتے ہیں اب تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے رہیں گے ہم اور ساتھ میں سمودھ سا ایک بیٹر تیار کریں گے خیال رکھیں پانی ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے اگر ایک ساتھ ہم پانی ڈال دیں گے بیٹر ہمارا پتلا ہو جائے گا ہمیں بالکل پتلا بیٹر بھی نہیں چاہیے اور بہت زیادہ گھاڑا بھی بیٹر نہیں چاہیے بالکل سمودھ سا بیٹر چاہیے جو in between ہو اور اگر آپ کو جلدی پکوڑے بنانے ہیں میری طرح تب یہاں پر آپ ایڈ کریے گا آدھا چمچ بیکنگ پاؤڑر اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو دو گھنٹے پہلے اگر آپ کو بیٹر بنا کر رکھ لیں گے تو آپ کو بیکنگ پاؤڑر ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی چونکہ میں انسٹینٹ بنا رہی ہوں فوراں ہی کھڑی ہو کر کے میں نے بنانے شروع کر دی ہیں پکوڑوں کو تو اس لئے میں نے یہاں پر ہاف چمچ بیکنگ پاؤڑر کا یوز کر رہا ہے بیٹر بنانے کے ٹائم پر بس ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم جتنا بیٹر کو بیٹ کریں گے بیٹر آپ کا اتنا ہی اچھا تیار ہوگا اور پکوڑے بھی اتنا ہی اچھے اور مزید دار تیار ہوں گے سی لئے ان کو اچھی طریقے سے تھوڑا بیٹ کریں اور ہم بیٹ کرنے کے بعد 5 سے 10 منٹ کے لئے اس کو ریسٹ کرنے دیں 2 سے 3 منٹ کے لئے اگر ہم اس کو اچھی طریقے سے بیٹ کرتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھے صدق آپ کی بیٹر تیار ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا بھی بیٹر بلکل پوفیکٹ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو ٹوٹل 5 سے 10 منٹ کے لئے ریسٹ کرنے دیں گے اور 5 سے 10 منٹ کے بعد فورا ہم اس کے پکوڑے بنانے سٹارٹ کر دیں گے اب یہاں پر ہمارے 5 سے 10 منٹ ہو چکے ہیں کمپلیٹ تیل کو ہمیں اچھی طریقے سے گرم کر لینا ہے چونکہ میں نے اس میں پکوڑیاں تل رکھی ہیں تو یہاں پر میرا تیل پوفیکٹل گرم ہے اب اس کو آپ چاہیں تو چمچ کی ہیلپ سے بیٹر کو اپنا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال سکتے ہیں نہیں تو اپنی ہاتھوں کی ہیلپ سے تھوڑا تھوڑا بیٹر لیں اور تیل میں ایڈ کتے چاہے چلے جائیں اور گرمہ گرم تیل کے اندر جیسی آپ بیٹر ڈالیں گے وہ پکوڑیوں کا شیپ لے کر فورا اوپر آ جائے گا اور آپ کے پوفیکٹ سے تھوڑے دیر میں آپ کے ریڈ ریڈ پکوڑے بلکل ریڈی ہو جائیں گے اور ڈالنے کے فوراں بات آپ کو پتا ہے ہمیں بلکل بھی پکوڑوں کو ٹچ نہیں کرنا ہے اس میں بھی ہمیں بلکل بھی ٹچ نہیں کرنا ہے چمچ سے دو سے دو منٹ کے لیے آپ اس کو ریسٹ کرنے دیں پہلے تیل کے اندر اس کے بعد ہی چمچ کا یوز کریں اور جیسی آپ کا پکوڑے سیٹ ہو جائیں آپ اس کو چاروں طرف سے پرفیکٹلی پکا لیں اور تھوڑا سنیرہ ہونے تک اس کو تلنے دیں جب تک ہمارے یہاں پر پکوڑے ریڈی ہو رہے ہیں ہم ایک کھلے مو کا بردن لیں گے اس کے اندر پانی بھر لیں گے نورمل پانی بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں اور تھنڈا پانی بھی ایٹ کر سکتے ہیں کوئی سا بھی آپ وارڈر لے سکتے ہیں بس ان پکوڑیوں کو جیسی ہماری ریڈ کلے کی سنیرہ ہو کر کہ تیار ہوں گی ان پکوڑیوں کو ہم تیل میں سے نکال پانی میں ایٹ کر لیں گے جس سے پکوڑیاں ہماری جو تلنے کا پروسس ہے وہیں پر رک جائے گا اور اندر تک وہ سوفٹ ہو جائیں گے پھر جب ہم اوپر سے دہی ڈال کر کے اس کو تیار کریں گے آپ بلکل مزیدار آپ کے دہی پکوڑے تیار ہوں گے آپ نے ماش کی ڈال کے مونگ کی ڈال کے ایک بار آپ برائیں گے اس کی ڈیمانڈ آپ کو بار بار ہونے والی آپ کے بچے تو بچے بڑے بھی اس کی ریسیپی کے پیان ہو جائیں گے سچ میں آپ کو اسیمبلنگ اگر آپ نے اچھے طریقے سے کر دی اس کی اور اچھے سے ڈیکوریٹ کر کے آپ نے اس کو ٹیبل پر رکھ دی آپ نے تب تو بھائی اس کی لوٹ ہو جاتی ہے اور اتنی مزے کی ہوتی ہی نا بیان نہیں کر سکتے سچ میں ضرور ٹرائی کریں اس ریسیپی کو جیسے کی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا ہم نے ایک بول بھی پانی پہلے سے تیار کر کے رکھا ہے اب ہم سارے پکوڑیوں کو یہاں پر پانی میں ایڈ کر دیں گے تلی ہوئی گرمہ گرم جب آپ پکوڑیاں ڈالیں گے یہ بہت ہی جلدی پانی کو اوبزرپ کریں گے اور سوفٹ ہو جائیں گے پھر ان کو تو تھوڑا تھوڑا دبا کر کے ہم اپنے اسیمبل کرنے والے ڈش میں سرب کریں گے اب جب تک ہمارے تھوڑے دری کے لئے پکوڑے ریسٹ کر رہے ہیں ہم دہی تیار کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے تقریبا 300 گرام دہی لی ہے کیونکہ پکوڑے ہم نے زیادہ بنائی نہیں ہے 4 سے 5 آدمیوں کی سرونگ کی یہ پکوڑے ہیں تو ہم ان پکوڑوں کے لئے 300 گرام دہی اناف ہے فریش دہی ہونی چاہیے ہماری بلکل بھی کھٹی نہیں ہونی چاہیے اب ہم اس کو اچھی طریقے سے بیٹ کریں گے اور تھوڑا سا اگر گاڑی دہی ہے تو تھوڑا سا پانی اس کو اندر فیلٹر والا ایڈ کریں اور اس کو ایک سپوٹ سا جیسے بزار کے دہی بھلو کے اندر دہی آتی ہے اتنا ہی ہمیں بیٹ کرنا ہے تاکہ ان کے اندر بلکل بھی لمس نہ رہے اب ہم ساتھ میں اس کے ایڈ کریں گے آدھا چمچ نمک اور ایڈ کریں گے ایک چمچ بھنا ہوا زیرا اور ایک بڑا چمچ ایڈ کریں گے ہم پسی ہوئی چینی کا اب ان کو ہم اچھی طریقے سے بیٹر کی ہیلپ سے بیٹ کر لیں گے چونکہ یہاں پر میری دہی تھنڈی ہے تو مجھے فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ کی دہی تھنڈی نہیں ہے تو اس کو آپ پہلے تیار کر لیں اور تھوڑی دیر کے لیے تقریباً آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں تب اسیمبل کریں چونکہ یہاں پر ہماری جو دہی ہم نے تیار کری ہے بلکل تھنڈی ہے تو ہم فوراں اسیمبلنگ کرنا سٹارٹ کر دیں گے کوئی بھی ایک سرونگ دیش لیں گے اس کے اندر ہم پکوڑوں کو ہاتھوں سے دبا دبا کر کے ایک لیئر نیچے اب ہاں اس کے اوپر ہمیں ڈالنے ہیں اپنی ساری چھٹمیاں دہی بللو کی اگر آپ کو چھٹنی کی ریسیپی چاہیے تو میں اس کا description box میں لنک ڈال دوں گی کہ دہی بللو کی چھٹنی کیسے تیار کرتے ہیں ریڈ والی اس کا لنک بھی آپ کو مل جائے گا وہاں پر آپ جا کے وہاں چیک کر سکتے ہیں اب ہم ایڈ کریں گے ریڈ والی دہی بللو کی چھٹنی اور تھوڑی گریڈ چھٹنی ہرے دھنی پودینے کی چھٹنی اور اس کو اچھی طریقے سے تھوڑا چاٹ مسالہ بھی اوپر سے ہم سپرنکل کر دیں گے ساتھ میں ہم ایڈ کریں گے سائیڈ سائیڈ میں لیئر میں تھوڑی پاپڑی ہیں پاپڑی اگر چاہیں تو آپ گھر میں بنا سکتے ہیں نہیں تو ready made گول گپے والی جو پاپڑی آتی ہے وہ بھی لہا کر کے سائیڈ میں لگا دیں اور پاپڑیٹ سے آپ کے گول دہی بھلے بلکل ready ہیں تو اگر آپ کو میرے یہ بیسن کے دہی بڑو کی ریسیپی پسند آئی ہو تو بھئی اس رمضان اس کو ضرور ٹرائی کریں اور میری ریسیپی کو ضرور اپنی لائک دے کر کے آگے بڑھائیں اور میری ریسیپی پسند آنے کے بعد اپنے فیملی اور فرنڈز میں بھی ضرور شیئر کر دیں اور اگر اب تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا ہے تو پلیز ضرور سبسکرائب کر دیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد آپ کو پتا ہے نا کہ سبسکرائب کرنے کے بعد کیا کرنا ہے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کرنا ہے جس سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک ملتی رہے گی ٹل دن آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ آپ سے ویڈا چاہتے ہیں پھر انشاءاللہ نئی ویڈیوز اور نئی ریسپیس کے ساتھ آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی تب تک اپنا خیال رکھیں دعاوں میں بہت 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 یاد رکھیں اللہ پیس انجوائیو دہی بڑے